آپ کو پتہ ہے اس چینل پر آپ سبھی کے لیے فوقانے اور مولوی کی تیاری بہت ہی زور شور سے کروائی جا رہی ہے تو دیکھیں گے آج کا جو یہ سبزیکٹ ہے آپ سبھی کا یہ سماج ہے یعنی کہ سوشل سائنس کا ہے اور اس سے پہلے جو ہے پارٹ فائب یعنی کہ پانچ لیکچر ویڈیوز کا اپلوڈ ہے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے پلی لسٹ بنی ہوئے اسے آپ جا کر ضرور دیکھیں تو چلیے آج دیکھیں گے اس میں جو بھی بی بی آئی اوبزیکٹیب آپ کے آنے والے ہوں گے وہ سبھی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تاکہ آپ کا ایک بھی نہ چھوٹے آپ سے ہماری یہی ریکویشٹ رہے گی اب ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے ہوئے دیکھئے گا یا پھر اگر ایک بھی چھوٹا تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کا ایک مارک جا سکتا ہے تو چلیے اس ویڈیو کے ہم شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر چینل پر پہلے بار وزٹ کی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آئیے دیکھیں گے ساتھیوں یہاں پر اس سے پہلے جو پانچ لیکچر آپ کو ویڈیوز کا مل گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے اور چلیے سب سے پہلا سوال کہتا ہے کہ ایجینڈ ٹوئنٹی ون کو کب منظوری ملی یعنی کہ ایک ایجینڈ ہے ٹوئنٹی ون دوہزار اکیس کو کب منظوری ملی تھی یعنی تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن نمبر اے کہہ رہا ہے انیس سو نبی اسوی اپسن نمبر بی میں انیس سو بیرانوے اپسن نمبر سی میں انیس سو تیرانوے اپسن نمبر ڈی میں انیس سو چورانوے تو ساتھیوں اس کا رائٹ انسر جو اپنے کو ہو جائے گا انیس سو بیرانوے اسوی میں ایجینٹ ٹوئنٹی ون کو منظوری ملی تھی چلے نیکش سوال ساتھیوں سال انیس سو بیرانوے اسوی میں عالمی سطح پر ماحولیاتی تحفظ اور سماجی اقتصادی ترقی کے مطالب کون سا ماحولیاتی کانفرنس کا انعاقاد کیا گیا تھا سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہہ رہا ہے کہ انیس سو بیرانوے اسوی میں جو ہے عالمی سطح پر جو ہے کیا کہتے ہیں ماحولیاتی تحفظ یعنی کہ ساتھیوں اس کو اپنے ماحول کو قبضہ کرنے کے لیے ان کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے سماج کو تو اس کے ترق یعنی کہ کامیابی سے متعلق جو ہے یہ جو ہے کب کیا گیا تھا کون سا کانفرنس کیا گیا تھا ساتھیوں یعنی کانفرنس کا انعاقاد اگر اسے ہندی میں کہیے تو کیا کہتے ہیں اتحاد یا پھر ستیاغرہ اس طرح کہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کروٹو پروٹوکول اس کے بعد ہے ماؤنٹ ریل پروٹوکول اوفیسن نمبر سی میں ہے ریوڈو جینری یازمینی کانفرنس اوفیسن نمبر ڈی میں کہہ رہا ہے کہ لگاتار ترقی پر عالمی کانفرنس اس کا جو رائٹ انسل ہے ساتھی وہ ہو جائے گا اوفیسن نمبر سی یعنی کہ ریڈیو جینری یازمینی کانفرنس چلیے نیکش سوال کی اور ہم بڑھتے ہیں حضرت ساتھیوں نیکش سوال کہہ رہا ہے کہ بھارت میں وسائل کے منصوبہ کا مطلب کیا ہے یعنی کہ بھارت میں جو وسائل ہے اس کا منصوبہ یعنی کہ ان کا مین مقصد کیا ہے تو وسائل کا غیر مستقل استعمال یا پھر وسائل کا دانش مندانہ استعمال یا پھر وسائل کا تقنیکی استعمال یا پھر اوپر میں سے کوئی نہیں اسی طرح سے آپ کو objective میں رہے گا تو آپ کو گردہ چھوڑا دینا ہے ساتھی objective میں آپ کا objective پچاس پرسنٹ objective اور پچاس پرسنٹ subjective رہے گا یعنی کہ پچاس مارک افزیکٹیم اور پچاس مارک سبزیکٹیم تو چلیئے اس کا آفسر نمبر بلکل جو رائٹ ہو جائے گا آفسر نمبر بھی یعنی کہ وسائل کا دانش مندانہ استعمال کرنا تھا منصوبہ چلیے نیک سوال ہے حضرت ساتھیو کہ انیس سو باون اسوی کی جنگل پالیسی کے مطابق کتنے فیصد خط ارض پر جنگل کا ہونا ضروری ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ سال جو ہے یعنی انیس سو باون اسوی میں ایک جنگل پالیسی لیا گیا تھا اور اسی کے مطابق پوچھ رہا ہے کتنا فیصد خطہ یعنی کہ جگہ کونہ جو ہے وہ ارض جنگل کا ہونا ضروری ہے تو ساتھیو آفسر نمبر اے کہہ رہا 32 پرتیشت آفسر نمبر بی کہہ رہا 33 پرتیشت آفسر نمبر سی 34 آفسر نمبر ڈی 35 اس کا رائٹ انسر جو اپنے لوگوں کو ہو جائے گا آفسر نمبر بی یعنی کہ 33 پرتیشت جنگل پالیسی یعنی کہ جنگلی کانون جو تھا اس کے تحت جو ہے 33 پرتیشت جنگل کا ہونا ضروری ہے چلیے نیکش سوال کیوں اور ہم بڑھتے ہیں نیکش سوال کہتا ہے عزیز ساتھیو کہ مندرجہ زیل میں سے کس ریاست میں کان کنی سے پیدا ہوئے جنگلوں کی کٹائی کی وجہ پائی جاتی ہے یعنی نیچے کچھ جنگلوں کا اسٹیٹ کا نام دیا ہوا ہے اور اس ریاست کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ یعنی کہ راج ریاست ہو گیا اردو میں اور ریاست کا ہندی ہوتا ہے راج جی اور ریاست کو انگلیش میں کہتے ہیں اسٹیٹ تو اس میں کہہ رہا ہے کہ کون ایسا ریاست ہے نیچے درجہ زیل کا مطلب ہوتا ہے نم لے لکھت تو کان کنی سے پیدا ہونے والے جنگلوں کی کٹائی کی وجہ پائی جاتی ہے افسر نمبر اے کہہ رہا ہے اوری شاہ افسر نمبر بی میں تمیل ناٹو افسر نمبر سی میں کیرل افسر نمبر ڈی میں گجرات اس کا جو رائیٹ انسر ہو جائے گا افسر نمبر اے یعنی کہ اری شاہ آئیے نیکس سوال کہہ رہا ہے ساتھیو کہ مندرجہ زیل مندرجہ زیل کا مطلب ہوتا ہے نم لکھت میں دیئے گئے کون سی مٹی پہاری خطے میں پائی جاتی ہے یعنی کہ ساتھیو نیچے کچھ مٹی کا نام دیا گیا ہے ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون ایسا نیچے میں جو نم لکھت میں دیئے گئے کہ وہ پہاری خطہ یعنی کہ پہاری علاقہ میں پایا جاتا ہے تو افسر نمبر اے کہتا ہے ساتھیو جنگلی مٹی افسر نمبر بی کہہ رہا ہے کہ جلوڑ مٹی اب آئیے افسر نمبر سی کیوں اور بڑھتے ہم ساتھیو افسر نمبر سی میں کہہ رہا ہے کہ کالی مٹی افسر نمبر ڈی کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائیٹ انسر آزی ساتھیو وہ ہو جائے گا جنگلی مٹی کیا ہو جائے گا آفسر نمبر اے یعنی کہ جنگلی میٹی چلیے نیکش سوال کیورہ ہم بڑھتے ہیں دیکھیں سبھی چیز کو آپ کو سمجھنا بھی ہے اگر آپ بلا سمجھے کوششن میں ٹیک ماریں گے تو وہ پھر آپ کے غلطیاں ہو جائے گی اسی لیے چلیے نیکش سوال ہے اگلا سوال ہے کہ زمینی پستکاری کی وجہ کیا ہے یعنی زمین کی جو پستکاری ہے اس کی وجہ کیا ہے زیادہ مویشی کا چرنا یا پھر کان کونی اے اور بی دونوں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں یعنی زمین جو زیادہ بڑھواد ہو رہا ہے اس کا وجہ کیا ہے تو زیادہ مویشی کا بھی چرنا کان کونی اس کا بھی ہے تو اے اور بی دونوں ہو جائے گا اب چلیے نیکش سوال ہے کہہ رہا ہے کہ مٹی کے بنانے میں تعاون دینے والے عوامل کون سے ہیں ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ مٹی جو بنتا ہے اس کے تعاون یعنی کہ اس کے ترقی میں جو ہاتھ ہے وہ کون سے عوامل کا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اوچاوچ اس کے بعد آب و ہوا اوچاوچ کی بھی ضرورت پڑی گی اس کے بعد آب و ہوا کی بھی ضرورت پڑی گی جاندار مادے کی بھی ضرورت پڑی گی اگر یہ سبھی نہیں رہے گا تو مٹی اب کس طرح اچھے بنا سکتے نہیں بنا سکتے چلیے نیکش سوال ہے حضرت ساتھیوں کہ مندرجہ زیل میں سے کون سی ریاست یعنی کہہ رہا ہے کہ نیم لکھت میں دیئے گئے کون سا اشٹیٹ یعنی کون سا راج زیادہ سیچائی اور پانی کے اثرات سے متاثر ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کون ایسا راج جی ہے جو کہ سب سے زیادہ سیچائی اور پانی کے اثرات سے جو ہے متاثر یعنی کہ ان کو پانی اچھا ملنا ہے سیچائی بھی اچھا ہوتا ہے چھتیس گڑھ میں راجستان پنجاب یا پھر بیہار تو ساتھیوں دیکھیں گے بیہار کے اکثر لوگ زیادہ تر دھان کی کٹائی کی وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پنجاب جایا کرتے ہیں تو وہ پنجاب اس کا رائٹنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اچھے سویدھا بھی ہے سیچائی کا اس کے بعد پانی کا بھی اچھا انتظامات کیے گئے ہیں چلی اس کے بعد ساتھیوں نیک سوال کہہ رہا ہے کہ بانگر اور خادر کس طرح کی مٹی کے اقسام ہیں یعنی کہ ساتھیوں بانگر اور خادر بانگر ایک الگ مٹی کا قسم ہے اور خادر بھی ایک الگ مٹی کا قسم ہے اور اس کو پوچھا جا رہا ہے اقسام اقسام کا مطلب ہوتا ہے قسم قسم کہتے ہیں پڑکار کو تو کہہ رہا ہے کہ بانگر اور خادر جو مٹی ہے یہ کس طرح کے پڑکار ہیں تو دیکھئے جلوڑ مٹی کا پڑکار ہے ریگستانی مٹی کا پڑکار ہے لیٹے رائٹ مٹی کا پرکار ہے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ انسل افسر نمبر بی یعنی کہ یہ ریگستانی مٹی کا پرکار ہے چلیں نیکس سوال کہتا ہے کہ کون سی مٹی نمکین مٹی کہلاتی ہے دیکھیں ساتھیوں مٹی کا بہت طرح کا پرکار ہوتا ہے بہت ساری قسم ہے مٹی کے تو اس میں کہہ رہا کہ کون ایسا مٹی ہے جو نمکین مٹی کہلاتی ہے تو افسر نمبر اے کہہ رہا جلوڑ مٹی افسر نمبر بی کہہ رہا ہے ریگستانی مٹی افسر نمبر سی ہے لیٹے رائٹ مٹی افسر نمبر ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسل کیا ہو جائے گا یعنی کہ ریگستانی مٹی کو جو ہے نمکین مٹی کہا جاتا ہے چلیے نیکس سوال کیورم بڑھتے ہیں کہہ رہا کہ کالی مٹی کس خطے میں زیادہ پائی جاتی ہے یعنی کالا جو مٹی ہے تو یہ کس خطے میں کس جگہ یعنی کہ کس اونچے زمین پر یا پھر کہاں پر یہ مٹی زیادہ پائی جاتی ہے تو یہاں پر کہا رہا کہ پچھمی گھاٹ میں یا پھر دکین کا پتھار میں یا پھر اتری سلسلہ کو میں یا پھر یہ سبھی تو اس کا رائٹ انسل آفسر نمبر بی یعنی کہ ساتھیو یہ جو مٹی پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے دکین کا پتھار میں چلیے نیکس سوال کیورم بڑھتے ہیں کہ لیٹے رائٹ لفظ گریک زبان کے کس لفظ سے لیا گیا ہے تو ساتھیو لیٹے رائٹ لفظ جو ہے یعنی کہ لیٹے رائٹ ایک مٹی بھی ہے تو یہ جو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے یہ گریک ورڈ زبان کا مطلب یعنی ورڈ بھاسا یہ کس بھاسا سے لیا گیا ہے کس لفظ سے لیا گیا ہے لیٹر سے لیا گیا ہے رائٹ سے یا پھر زائٹ سے یا پھر امینے سے کوئی نہیں اس کا جو رائٹ انسل آزیز ساتھی ہو جائے گا آفسر نمبر اے یعنی کہ لیٹے رائٹ مٹی کا جو لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے لیٹر سے لیا گیا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے میں لاشت میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ایل ٹو بھائیا کا نوٹس نہیں لیا ہے تو ابھی رمضان کا سپیشل آفر چل رہا ہے وولنی فور نائنٹی نائن میں آپ سبھی کے لیے فوقانیا کا نوٹس کو تیار کیا گیا ہے ساتھیو اس میں آل سبزیکٹ کا آپ کو نوٹس رہے گا اس نوٹس کو لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس نمبر پر کونٹیکٹ کرنا پڑے گا بیرانوے اس کے بعد ساتھیو چھ سو تیس اس کے بعد ہے ایک تالیس ایک سو انیس اس نمبر پر آپ کو وارٹشوپ کرنا ہے کال نہیں کرنا ہے اور اس پر جیسے آپ ہائی لیک کے بھیجیں گے آپ کو سارا پروسیس بھیج دیا جائے گا پیمنٹ کس طرح کرنا ہے کہاں سے کرنا وہ سبی چیز اور آپ کے وارٹشوپ پر پی ڈی ایف میں کنبر کر کے نوٹس کو بھیج دیا جائے گا تو اسے آپ ضرور لے لیجئے گا ساتھیو رمضان کا سپیشل آفر سماپ تو ہوتے ہی پھر یہ آپ کو ایک سو انیانوے روپے میں ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا اسی لئے ابھی موقع آپ خرید دینا چلیے پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی